سنا یہ ہے کہ ایک آلہ شخصیت کی جو ہے فون کال پر رمیز راجب کو ہٹانے سے گریس کیا گیا ٹی سی پی کی جو پوسٹ ہوتی ہے چیئرمین کی سیاسی پوسٹ ہوتی ہے پروفارمنس کا اس میں کوئی امولہ دخل نہیں ہوتا تصویر جو ہے تصویریں بولتی ہیں تصویریں باتیں کرتی ہیں کیپشن ضروری نہیں ہوتے سرفراز احمد کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے سرفراز کو ایک میں تو کرتا ہوں بڑے غلط طریقے سے ان کو باہر کیا گیا کومی ٹیم سے تو وسیم صاحب پلیز ذرا آپ دیکھئے اگر کسی نے آپ کو منہ کیا ان پلیئرز کو سیلکٹ کرنے سے تو بتھائیں کون منہ کر رہے تھا کہ میڈیا پھر دیس چیز کو ہائیلائٹ کرے اگر نہیں کیا تو ان کو سیلکٹ کیجئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم خالق اور آپ لوگ دیکھنا بنایا ٹاک کرکٹ ان دنوں پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کی قیاس آرائیاں پھر زور پکڑ چکی ہیں اور اطلاع یہ ہیں کہ حکومت جو ہے پی سی بی کا آئین میں کوئی تبدیلی کرنے والی ہے جس کے بعد جو سرپرست عالی ہیں وزیر آزم ان کے پاس یہ اختیار آ جائے گا کہ جو ان کی دو نومینیز ہیں پی سی بی کے گورننگ بورڈ میں انہیں وہ واپس لے سکے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے رمیز راجہ صاحب کا جو اقتدار ہے وہ ایک سال سے بھی کم مدت میں ختم ہو جائے گا اور اگلے جو نومینیشنز ہیں ان میں سے کوئی ایک جو ہے پی سی بی کا سربراہ بنے گا دیکھتے ہیں کون بنے گا لیکن لگتا یہی ہے کہ نجم سیٹی صاحب کو ایک اور ایننگ کھیلنے کا موقع ملے گا ویسے تو خالد محمود صاحب نے بھی ملاقات کی ہے زکا شرف صاحب نے بھی ملاقات کی ہے لیکن زکا صاحب کو تو انٹرسٹ نہیں لگ رہا اس وقت آنے کا خالد محمود صاحب کے حوالے سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا انہوں نے خود جو ہے دلچسپی ظاہر کی ہے آج کے پرگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ممکنہ تبدیلیوں کے حوالے سے ساتھ میں ہم ڈسکس کریں گے کیا آپ پاکستان کو ورلڈ کپ سے قبل سینئر پلیئرز کو ٹیم میں واپس لانا چاہیے کیا شویب ملک کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے کیا سرفراز احمد اور شان مسہود جو ہیں ان کو بھی سکارڈ میں واپس لانا چاہیے تاکہ سکارڈ جو ہے وہ مضبوط ہو سکے تو پرگرام کا باقاعدہ کاس کرتے ہیں سب سے پہلے پی سی بی میں تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان دنوں پھر قیاس آ رہی ہیں دوروں پر ہیں کہ بورڈ میں چینجز ہونے والی ہیں دو مہینے قبل بھی اس طرح کی باتیں ہوئی تھی لیکن سنا یہ ہے کہ ایک آلہ شخصیت کی جو ہے فون کال پر رمیز راجب کو ہٹانے سے گریس کیا گیا تا ساتھ حکومت خود کا ہی مسائل میں الجیوی تھی کیونکہ حکومت کے لئے ابھی بھی وقت آئیڈیل نہیں ہے اور کافی مشکلات کا شکار ہے ہمارا ملک لیکن پھر بھی سنا ہے کہ پی سی بی میں شاید چینجز ہوں اور اس حوالے سے جو ہے وہ حلچل شروع ہو چکی ہے اور ایک قانون جو پی سی بی کا آئین ہے اس کی ایک شک ہے اس کے تحت جو پی سی بی کے سر پرستے آلہ ہے وزیر آزم یا حکومت ان کے پاس اختیار ہے کہ کسی بھی وقت پی سی بی کے آئین میں کوئی بھی تبدیلی کر سکے اور اس کے لئے ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پی سی بی سے یا مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہے تو شاید اس قانون کے تحت جو حکومت ہے پی سی بی کا آئین میں باس تبدیلیا کرے گی جس میں سے سب سے بڑی یہی ہے کہ جو ایک نومینیشن ہوتی ہیں وزیر آزم کی طرف سے دو گورننگ بورڈ میں جیسے ابھی جو ہے رمیز راجہ اور اسد علی خان ہیں اس طرح کی جو نومینیشن ہوتی ہیں موجود آئین کے تحت وزیر آزم واپس نہیں لے سکتا لیکن اگر امنٹمنٹ ہو گئی اس کے تحت واپس لے سکے گا اگر ایسا ہوا تو پی سی بی کو اپنا نیا جو ہے وہ چیئرمنٹ چننا پڑے گا اور اس کے لئے پھر دو نام جو جائیں گے تو دو میں سے ایک نام تو نجم سیٹی صاحب کا اس وقت تک تو یقین ہی لگتا ہے گو کہ خالد محمود صاحب نے بھی ملاقات کی ہے زکا شرح صاحب بھی پہلے مل چکے لیکن زکا صاحب اتنے انٹرسٹ نہیں لگتے پی سی بی میں آنے میں ابھی اور خالد صاحب کے حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا گو کہ خود انہوں نے کہا ہے کہ وہ دستیاب ہے اگر ان سے کہا گیا تو لیکن اسی کے اگلے دن ایک تصویر آئی جس میں میاں نواز حریف صاحب جو ہیں سابق وزیر آزم وہ اور نجم سیٹی صاحب ایک کشتی پہ سیر کر رہے ریور سے امزائے کیا ہے پتہ نہیں اگلینڈ کی لندن کی تصویر ہے وہ تو وہ تصویر جو ہے تصویریں بولتی ہیں تصویریں باتیں کرتی ہیں کیپشن ضروری نہیں ہوتے تو وہ تصویر بھی یہ ظاہر کر رہی ہے کہ سیڈی صاحب کتے خاص ہیں سابق وزیر آزم اور حکوم را جماعت جو ہے اس کے جو سربراہ ہیں تو پیغام بھی ہے شاید بہت سارے لوگوں کو تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پی سی بی کی جو پوسٹ ہوتی ہے چیئرمین کی سیاسی پوسٹ ہوتی ہے پروفارمنس کا اس میں کوئی امولہ دخل نہیں ہوتا اس لئے آپ یہ نہ سوچیں کہ رمیز راجہ نے ایسا کر دیا تھا یا پہلے والے نے ایسا کر دیا تھا کرنے کے تو سیڈی صاحب نے بھی تیسل کر آجی تیسل ساکہ صاحب نے بھی کسی اچھے کام کیتے لیکن گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو چیئرمین کو پھر جانا پڑتا ہے تو لگتا ہے کہ شاید اس بار بھی ایسا ہی ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم کے حوالے سے واضح طور پر وائٹ بول کی جو کرکٹ ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ میڈل آرڈر بیٹنگ اور اس میں کی میں پاکستان ٹیم کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اب تک ہم لوگ جیت رہے ہیں کنڈیشنز ایسی مل رہی ہیں حریف کی میں ایسی ہیں لیکن اس دہوا جو ورلڈ کپ ہونا ہے وہ آسٹیلیا میں ہونا ہے یو ای میں نہیں ہونا یہ بات یاد رہنے کی ہے آسٹیلیا کی کنڈیشنز میں پاکستان کو ضرورت پڑے گی تجربے کار پلیئرز کی تو شویب ملک کو بھی واپس لینا چاہیے عمر ان کے آڈے آرہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی عمر ان کی ہو گئے 40 ہو گیا ہے یہ ہونے والے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو پلیئر پرفارم کر رہا ہے فٹ ہے تو پھر عمر کو نہیں دیکھنا چاہیے جیسے مزبولک 40 سے زیادہ عمر کے ہو گئے مگر کھیلتے رہا آسٹیلیا میں بھی کچھ پلیئرز تھے ایسے کھیلتے رہے اور بھی کئی ایسی مثالیں موجود ہیں ضروری نہیں ہے کہ کسی ینگسٹرز کو لانے کے نام پر ہم ایک اچھا پلیئر جو اس کو باہر کر دیں تو شویب ملک کی جو ہے وہ فٹنس آپ سب کے سامنے ہیں فارم چیک کرنی ہے آپ ابھی انگلینڈ کے خلاف سیریز ہے ساتی ٹنٹی وہاں کھلایا ہے ایشیا کپ میں کھلایا ہے وہاں دیکھیں اگر اچھے ہیں تو ان کو ضرور لے کر جائیں وہاں پر ہمیں آسٹیلیا میں سیریر پلیئر کی ضرورت پڑی کہ جیسے میں نے پہلے کہا وہاں کی کنڈیشن بالکل مختلف ہیں اور کبھی کبار ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ بھی سور کھیلنے پاکستان کو مشکل پڑ جائے پیچھے ہمارے پاس میڈل آرڈر میں ہونے چاہیے ابھی تو ایسا ہے کہ جی ٹی ٹوئنٹی میں رزوان اور بابر بچا لیتے ہیں ونڈے میں امام بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں ان کے ساتھ لیکن ایٹی ٹوئنٹی میں پھر آگے جا کے ہمیں مسائل ہوتے ہیں جب میڈل آرڈر میں ہو یو ای کی پیچھے ہیں یا پاکستانی پیچھے ہیں وہاں پر تو خوش ڈیل ہیں چل جاتے ہیں کبھی افتخار کی طرف سے پرفارمس آیا تھی کبھی آسٹیل کی طرف سے پرفارمس آ جاتی لیکن ان کی پرفارمس میں کمسسٹنسی نہیں ہے اسی کے ساتھ سرفراز احمد کو بھی آپ کو دیکھنا چاہیے سرفراز کو بڑے غلط طریقے سے ان کو باہر کیا گیا کومی ٹیم سے ایک بندہ جس نے آپ کو نمبر ون بنایا ایک بندہ جس نے آپ کو چیمپینس ٹروفیج ہتھائی آئس 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 آس کو آپ نے باہر کر دیا بھائی سکوٹ کے ساتھ رکھا تھا درمیان میں ایک آدھ میچ کھلاتے رہے جانے دوان اچھا پرفارم کریں لیکن اگر چاہتے ہیں تو سرفراز کو بھی بیچ میں کھلاتے رہتے تھا کہ ان کا کانفیڈنس جو تھا وہ برقرار رہتے لیکن آئس 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 آن کو کانفیڈنس بھی ان کا ختم کیا گیا باہر کر کے ان کو پہلے تو کھلایا ہے نہیں پھر ٹیم سے باہر کر دیا اور پھر لے کر کس کو آئے ایک نئے بچے کو حارس کو جس کے ساتھ خود نائنصافی ہوئی اور قبل از وقت لائے اس کو پھر کیریئر کو نقصان پہنچایا گیا تو وسیم صاحب پلیز ذرا آپ دیکھیں اگر کسی نے آپ کو منع کیا ان پلیئرز کو سیلکٹ کرنے سے تو بتھائیں کون منا کر رہے تھا کہ میڈیا پھر دیس چیز کو ہائیلائٹ کرے اگر نہیں کیا تو ان کو سیلکٹ کیجئے آپ سرخراس کو بھی آنا چاہیے شویب ملک کو بھی آنا چاہیے اور شان مسود میں کیا جھرم کیا ہے بھائی انگلینڈ میں 911 رنس بنا چکا ہے کاؤنٹی میں وائیڈ بال جو ان کی ٹیم ہے داربی شائر کا اس کا کیپٹن بن گیا ہے اچھا پرفارم کر رہا ہے پی ایس ایل میں بھی اچھا پرفارم کیا ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی اچھا پرفارم کیا تو آپ کیوں نے ٹیم میں لے کر آرہے ہیں اب وہ ٹیم میں لانے کے لیے اور کیا کرے بھائی بتاؤ لیپ ٹاپ جو آپ کا ہے ماشاءاللہ اپل کا اس کو کھولیں اس میں کرک انفو پہ جائیے اس میں سٹیٹس دیکھیں پتا چلے گا آپ کو ٹوئیٹ کرنے سے اگر آپ لیتے رہیں گے ٹوئیٹ کر دی فلانا نے ٹوئیٹ کر دی اس کو لے لو تو تو ہوں گیا کام پرفارمرز کو موقع دے اگر وڈ کپ میں اچھا پرفارم کرنا ہے تو سینئر پلیرز کو لے کر آرہے ہیں اور بھی جو اچھے پرفارمرز ان کو موقع دیں تب ہی پھر ٹیم سے تباکوات وابرس تا رکھی جا سکتی ہیں نہیں تو پھر ابھی ایسا کچھ کچھ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر ہم کو یہ تباکو نہیں رکھنے چاہیے کہ یو اے میں ہونے والا ورڈ کپ کی طرح سیمی فائنل میں ہم پہنچیں گے آسٹیلیا ہے کنڈیشنز الگ ہیں یہ بات یاد رہنے کی ہے ہم نے کہو کہ آسٹیلیا میں ورڈ کپ جیتا ہے لیکن اس وقت ٹیم میں عمران خان تھے جاوید میاداد تھے وسیم اکرم تھے اور بھی کئی سارے بڑے پلیئر تھے ابھی بھی ہمارے پاس اچھے پلیئر ہیں بابر ہیں شاہین شاہ فریدی ہیں رزوان ہیں لیکن ایک ان کو بیک اپ چاہیے پیچھے میڈل آرڈر میں ہونا چاہیے یعنی کہ بابر آؤٹ ہو یا رزوان آؤٹ ہو تو ہم سٹریکل کریں اس چیز پہ ابھی اگر غور نہیں کیا سکلین مشتاق صاحب آپ نے بھی سپنرز اور آپ نے تلاش نہیں کیے یا دوسرے پلیئرز کو نہیں دیکھا تو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ باتیں موجود ہوں گی اور آگے جاگے انشاءاللہ تیم کی پرپارمنس بیرو بہتر ہوگی پھر آپ لوگ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ